ایک زمانے میں ایک گھنے اور قدیم جنگل میں ٹیموتھی نام کا ایک کچھوا رہتا تھا ٹیمیتھیس کوئی عام کچھوا نہیں تھا وہ اپنی بے وکوفی کے لیے دور دور تک مشہور تھا جبکہ جنگل کے دوسرے جانور اقل مند اور محتاط تھے ٹیموتھی ہمیشہ خود کو انتہائی مزہکہ خیز حالات میں پاتا تھا ایک دھوپ والے دن جب ٹیموتھی کا ہلی کے ساتھ اندر برش سے ریننے لگا اس نے پرندوں کے ایک گروپ کو جنگل کے مرکز میں واقع ایک مشہور درخت کے بالے میں پرجوش انداز میں باتیں کرتے سنا انہوں نے کہا کہ اس درخت پر انتہائی لذیذ اور رسیلہ پھل تھا جو ان کو کھانے والے کو ناقابل یقین حکمت اتا کر سکتا تھا پرندے خاموش لہجے میں بولے کیونکہ صرف اقل مند ہی مقدس درخت کے پاس جانے کی حمد کرتے تھے تاہم ٹیمیتھیس انتبات پر دھیان دینے آنتائج پر غور کرنے والا نہیں تھا حکمت کے وعدے سے متاثر ہو کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس غیر معمولی درخت کو تلاش کرنے کی جستجو میں نکلے گا اس کے ساتھی جنگل میں رہنے والوں نے بے اعتباری میں سر ہلا دیا لیکن ٹیمیتھی نے اپنا سر اونچا رکھا یا کچھوے کا سر جتنا اونچا ہو سکتا ہے اپنی مہم جوئی پر نکلا جنگل میں گھومنا ٹیمیتھی کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا وہ متعدد بار کھو گیا ہلکوں میں بدل گیا اور یہاں تک کہ خود کو اسی جگہ پر پایا جہاں اس نے شروع کیا تھا اپنی علچنوں کے باوجود ٹیمیتھی اس نے بے وقوفی کی وجہ سے آزم کے ساتھ کام جاری رکھا دن ہفتوں میں بدل گئے اور ٹیمیتھی اس کا سفر مزید غردار ہو گیا اس کا سامنا شرارتی گلہریوں چالاک لومنیوں اور یہاں تک کہ ایک اقلمند بولے علور سے ہوا جس نے اسے آنے والے خطرات سے خبردار کرنے کی کوشش کی ان خطرات سے غافل رہے جو اس کا انتظار کر رہے تھے آخرکار بہت سی آزمائشوں اور مسائب کے بعد ٹیمیتھی نے افسانوی درخت سے ٹھوکر کھائی اس کی شاخیں سب سے زیادہ دلکش پھلوں سے بھاری تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے بغیر سوچے سمجھے اس نے اپنی گردن کھینچی اور پراسرار پھل کا دل بھر کر کٹ لیا اس کی حیرت کی وجہ سے حکمت حاصل کرنے کے بجائے ٹیمیتھی نے اچانک ایک اہمکانہ رقص میں حصہ لینے کی خواہش محسوس کی اس سے ناواقف افسانوی درخت اپنی شرارتی حص مزاہ کے لیے جانا جاتا تھا اور جو لوگ اس کے پھل کھاتے تھے ان کو عقل نہیں بلکہ ہماقت کا احساس دیا جاتا تھا درخت کے اردگرد ناچتے اور پہکائے لگاتے ٹیمیتھی اپنے آپ پر ہسنے کے علاوہ مدد نہیں کر سکتا تھا دوسرے جانور جنہوں نے اسے تنبیہ کی تھی وہ دور سے دیکھ رہے تھے رحم اور دل لگی کے آمزے میں سر ہلا رہے تھے اقلمند بوڑھا اللو آہستہ سے بولا میرے دوست بے وقوفی اپنی اپنی قسم کی حکمت ہے اور یوں اہمک پچھوا جو ابھی تک ناچتا اور ہنستا ہوا جنگل کے اپنے حصے میں لوٹ آیا وہ جہاں بھی گیا ہنسی اور خوشی پھیلاتا رہا اگرچہ اس نے کبھی بھی وہ حکمت حاصل نہیں کی جس جس کی اس نے تلاش کی تھی تیموتھی جنگل میں ایک لیجنڈ بن گیا اسے اپنی اہمکانہ حرکتوں اور اس دن کے لیے یاد کیا گیا جب اس نے افسانوی درخت کے نیچے رکس کیا موسیقی موسیقی